ہائی گائز تو آج کا ویڈیو جو ہے وہ سوہ کلورٹس کے لیے تھوڑا سا ہارٹ بریکنگ ہو سکتا ہے کیونکہ گائز جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سربی راٹور جنید ملی کے ساتھ جو ہے کافے سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کیا ہے کہ سربی راٹور جنید ملی کے ہم جو ہے کونٹینٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور گائز اس کے علاوہ جو ہے مہاک نارنگ کا کیا ریاکشن آیا وہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مہاک نارنگ لے جو ہے کیا ریپلائی کیا ہے تو گائز پلار جو ہے کچھ مہاک نارنگ کا ایسا کچھ ریاکشن نہیں آیا ہے کہیں پر یہ گائز سربی راٹور نے کافی زیادہ ہوت ڈیل جو ہے اپلوڈ کی ہیں اور اس کے نیچے ہی کیپسن میں ڈالا ہے کہ بیس ریونچ اس ٹو بوس اپ مینٹلی فیجیکلی اینڈ فائنینسلی تو گائز سربی راٹور کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے آپ کافی زیادہ کوشش کر لیے مہاک نارنگ کو منانے کے لیے کیونکہ گائز جب سے جو ہے مہاک نارنگ سربی راٹور کے بیچ جھگڑا ہوا تھا تب سے جو ہے سربی راٹور کم سے کم جو ہے فور سے فائف منت کے لیے وہ گھر میں ہی رہتی تھی ان گائز انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایک ٹائپ سے گھر میں ہی کہت کر لیا تھا ان کے کافے زیادہ سیڈ ویڈیوز آتے تھے ہیں کافے زیادہ سربی راتور روتی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سربی راتور کی مام کافے زیادہ پریشان ہو گئی تھی اسی وجہ کو لے کر کہ ان کے بیٹی کافے زیادہ سیڈ ہیں لیکن جب سے سربی راتور دوبائی میں گئی ہے وہاں پر جنید کی کمپنی ملی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنید ملک کا بھی بریک اپ ہو چکا ہے انہوں نے بھی کافے زیادہ دکھ ہوا تھا کافے زیادہ انہوں نے سیڈ ویڈیوز بنایا تھے ہیں جنید ملک تو اب بھی سیڈ ویڈیوز ہی بناتے ہیں لیکن جب سے سربی راتور وہاں پر گئی ہے تب سے سربی راتور کافے چینج ہو گئی ہے انہیں جنید کی کافے اچھی کمپنی مل گئی ہے تو سلیئے میں سب سے پہلے آپ کو جنید ملک سربی راتور کا وہ ویڈیو دکھاتی ہوں تو گائی سے بہت سارے ایسے کمنٹ آ رہے ہیں جس میں جو ہے سربی راتور کو کافی جو ہے گلت دکھائے جا رہے ہیں گلت بتایا جا رہا ہے لیکن گائی سے مہاک نارنگے جو ہے خود ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ آئیں کیونکہ گائی سے بہت سارے ایسے ویڈیوز دکھائے دے رہے ہیں جانے پر سربی راتور آپ نے پوری کوسس کر گئے تو گائی سے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا لیکن گائی سے امید اب بھی ہے کہ مہاک نارنگے سربی راتور واپس آ سکتے ہیں کیونکہ گائی سے ابھی تک انہوں نے سوچل میڈیا پر کچھ بھی نہیں کہا ہے